پاکستان سے اس وقت کی بڑی خبر آ رہی ہے پاکستان کے پیشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے بڑی خبر پیشاور میں بم بلاست ہوا ہے پاکستان میں پیشاور میں پولس لائن مسجد میں یہ دھماکہ ہوا ہے اس دھماکے میں چودہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے بڑی خبر ہے چودہ لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے پیشاور میں یہ بم دھماکہ ہوا ہے بم دھماکے میں چودہ لوگ گھائل ہو گئے ہیں پیشاور کی ایک مسجد میں یہ بلاست ہوا ہے دیکھیں بلاست کے بعد کیسے وہاں افراد تفریح مجھ گئی اور پیشاور میں یہ کچھ پہلا دھماکہ نہیں ہے اس سے بہلے بھی پیشاور میں دھماکے ہوئے ہیں اور کئی بڑے آتنکی حملے ہوئے ہیں ایک سکول میں پیشاور میں آپ کو یاد ہوگا دھماکہ ہوئا اور کتنے سارے بچے ماسوموں کی موت ہو گئی لیکن اب پاکستان کے پیشاور میں آج ایک بلاست ہوا ہے یہ تصویریں آج کی ہیں پیشاور میں بم دھماکہ ہوا ہے ایک مسجد میں اور غائلوں کی سنکیہ بڑھ کر 35 ہو گئی ہے غائلوں کی سنکیہ بڑھ کر 35 ہو گئی ہے شروعاتی جانکاری میں 14 غائلوں کا نام سامنے آیا تھا 35 غائل ہیں یعنی یہ دھماکہ بہت بڑا ہے پاکستان کے پیشاور میں بم دھماکے میں 35 لوگوں کے غائلوں کی خبر ہے مسجد میں دھماکہ ہوا ہے گلام عباس ہمارے سنواداتا اس وقت ہمارے ساتھ ہیں سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں غلام کیا جانکاری ہے اس دھواکے کے بارے میں ہی پلکل یہ پشاور کا پولیس لائنس کی مزتید ہے جہاں پر نارملی بھی سو سے دیر سو لوگ نماز پڑھتے ہیں ڈیلی اور نماز زہر کا وقت تھا اور نماز کی جاری تھی کہ ایک زوردہ دھماکہ ہوا جس میں ابھی تک جو کنفرم ہوا ہے وہ پچاس لوگ انجد ہوئے ہیں جو پشاور کا لیڈن لیڈن ہسپٹل ہے وہاں پر پچاس زخمیوں پر لائے گیا ہے جس کی وہاں کے سپوک پرسین انہوں نے کنفرمیشن کی ہے اور یہ جو آئی بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر کچھ دن بوڈیز بھی دیکھی گئی ہیں لیکن ابھی تک کسی کنفرمیشن نہیں ہو سکی جیسے کہ میں نے بتایا کہ نارملی اس مسجد میں سو سے دیر سو لوگ نماز کرتے ہیں اور یہ جس سمیں یہ بلاس ہوا ہے اس سمیں نماز زہر کا ٹائم تھا اور نماز ہی ادار کی جاری تھی جس کی وجہ سے نہ صرف مسجد کا ایک حصہ اتنے لوگ آئل ہیں کیا ان کی حالت ہے کیا وہ اسٹیٹس ہے ابھی بتائیے کیا ہے اس وقت یہ بلکل ریسٹنگ ہسپٹل پشاور کا اور باقی ہسپٹل میں امر جنسی نافذ کر دی جئی ہے پچاس انجر لوگوں کو یہاں پر لائے جائے نیڈی ریسٹنگ ہسپٹل میں اور کہا جا رہا ہے جن میں کافی کرٹیکل بھی بتایا جا رہے ہیں جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے گلام جیسے ہی پشاور میں دھماکے کی جانکار نام سامنے آتا ہے ویسے وہ پشاور کے اسکول کے دھماکے کی خبر دماغ میں کوندھ جاتی جس میں بہت سارے معصوموں کی موت ہوئی تھی اس دھماکے کی انٹینسٹی کیا تھی اور کیا کسی نے اس کی ذمہ داری لیے میں رکھوں گا آپ کو گلام دیکھیں تصویر آ رہے ہیں ایمبولینسز کی کیسے وہاں پر پولیس والے راستہ خالی کر آ رہے ہیں دیکھئے افرا تفریقہ محل بنا ہوا ہے پشاور میں یہ پاکستان میں بم بلاس کے بعد کی تصویریں ہیں پشاور میں پولیس لائن کی ایک مسجد میں بڑا دھماکہ ہوا ہے 35 لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے دیکھئے اس مسجد کے اندر کی تصویریں اور مسجد میں دھماکہ ہونے کے بعد کیسے ایمبولینس سے گھائلوں کو ہسپتہ لے کر جائے جا رہا ہے اس کی تصویریں دونوں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ پاکستان کے پشاور میں پولیس لائن کی ایک مسجد میں دھماکے کی تصویر دیکھئے دھماکے کے بعد وہاں پر کیسے ملبا چاروں طرف بکھرا دکھا ہے کیسے وہاں پر افرہ تفری مجھ گئی 35 لوگوں کے گھائل ہونے کا مطلب ہے 50 دیکھئے گھائلوں کی سنکھیا بڑھ کر 50 ہو گئی ہے لگاتار گھائلوں کی سنکھیا بڑھتی جا رہی ہے اور اگر 50 لوگ گھائل ہوئے ہیں اس کا مطلب دھماکہ بڑا تھا اس کا مطلب ایک بڑی انٹینسٹی کا دھماکہ ہوا ہے اور یہ بہت بڑا ایک پاکستان میں حملہ ابھی آتنگ کی حملہ ہے کس نے کیا ہے دھماکہ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں غلام ابباس ہمارے سنگلتہ ہمارے ساتھ ہے غلام کس کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے اس دھماکے کی پیچھے میں کچھ بتا چلائے یہ دیکھے کہ میں میں آپ کو ایک بریکنگ خبر دیتا جاؤں گے جو وہاں پہ ہمارے سیکیورٹی ایفیشلز ہیں ان سے جب بات ہوئی ہے تو یہ کہاں جا رہا ہے کہ یہ خسائد اٹیک تھا اور جس شخص نے یہ خسائد اٹیک کیا وہ نماز کے لیے سب سے پہلی جو لائن تھی اس میں کھنا ہوا تھا کہ جیسی نماز شروع ہوئی ہے تو اس نے اپنے آپ کو اڑا لیا یہ ایمیشل ویپورٹ ہے جو کہ ابھی تک ہم تک پہنچ رہی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے جو سیکیورٹی ایفیشلز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ سوسائیڈ اٹیک تھا اور جو سوسائیڈ اٹیک تھا جو خودکش ببار تھا وہ مسجد کے اندر ہی نماز شدران مجوب تھا جس نے اپنے آپ کو دھماکہ سے اڑایا ہے حالانکہ اس کی ابھی تک افیشلی طور پر کوئی جانت نہیں دی جاری کوئی انفرمیشن نہیں دی جاری لیکن جو خبر پہنچ رہی ہے جو سوٹوں سے انفرمیشن پہنچ رہی ہے اس کے مطابق یہ دھماکہ سوسائیڈ بہت بڑی خبر گلام بہت بڑی خبر گلام آپ رہی ہے میرے ساتھ ایک سوسائیڈ بومبر نے آتم گھاتی حملہ ور نے جس نے نماز جو نماز کی سب سے پہلی لائن میں کھڑا تھا خود کو اڑا لیا اور اس کے بعد وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا